نمسکار شاتھیوں دیکھیں آپ کی آج بی ایس ٹی سی کے اگزام ہوئی ہے بی ایس ٹی سی دو ازار چوئیس تیس جون کو جو بی ایس ٹی سی کے اگزام ہوئی ہے اس میں آپ کو راجستان جی کے سے پچاس کیوشن پوچھ گئے تھے تو اس کی آنسور کی کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دیکھیں آپ کو پہلا کیوشن پوچھا گئے تھا راجستان میں انو سوچیت جاتی کے لیے لوگ سبا اور راج ویدان سبا میں جو آرکشیت ستھان ہے ان کی سنکھیا کت نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے انو سوچیت جاتی کے لیے تو لوگ سبا میں چیار سیٹ ہیں اور ویدان سبا میں آپ کی چوتی سیٹ ہیں تو چیار اور چوتیس آپ کو پہلے اپسن میں دے رکھا ہے یہ اس کا انصار ہو جائے گا پھر اگلا پرسن پوچھا گیا تھا جنگرنہ 2011 کے انصار راجستان کی ٹوٹل کاری سیل جنسنگیا کا کتنا پرتیس کرسی اور اسے سے سمبندی جو گتی ویدیاں ہیں اس کے اوپر نربر کرتی ہے تو 62% جنسنگیا ہے وہ کرسی اور کرسی سے سمبندی جو گتی وی دیاں ہیں اس کے اوپر نربر کرتی ہے پھر آپ کو پوچھا گیا تھا کمارا کلہ کے نام سے کس کو جانا چاہتا ہے تو بالا کلہ اس کانسر ہو جائے گا بالا کلہ کہاں پر آپ کا الوری میں ہے پھر مہاکوی ماغ کا گرنت کون سا ہے آپ کا شیسو پالود ہے تو شیسو پالود کے انصار کیسے ستابدی کی رچنا ہے یعنی کہ کبھی ماغ کا جو گرنت شیسو پالود ہے وہ کون سا ستابدی کی رچنا ہے تو یہ آٹھ بھی ستابدی کی رچنا ہے اوپسن فیسٹ اس کانسر ہوگا اگلا پرسن آپ کو پوچھا گیا تھا 2011 کی جنگرنہ کے انصار راجستان میں تیسرے سب سے زیادہ درمہ و لمبی کون سی ہیں یعنی تین نمبر پر راجستان میں کون سی درم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہندو ہیں پھر مسلم ہیں اس کے بعد میں شیخ کمیونیٹی ہے تو شیخ اس کانسر ہو جائے گا اگلا پرسن ہے بھارت کے سمیدان کے انوشیہ 356 کے انترگت راجستان میں کتنی بار آشتر پتی ساسن لگا ہے تو راجستان میں 356 کے تحت اب تک چیار بار آشتر پتی ساسن لگ چکا ہے تو اوپسن فورت اس کانسر ہو جائے گا نم لکھت میں سے کس سستان پر انگریزوں کی سینک چھاؤنی نہیں تھی تو نیمچ میں تھی دیولی ٹونک میں بھی تھی نشیر آباد اجیمیر میں بھی تھی ساپ رامی کوئی بھی سینک چھاؤنی نہیں تھی راجستان اور مدی پردیش کی سیما کے اوپر جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا نام کیا ہے تو بھوانی منڈی کے نام سے یہ ریلوے سٹیشن ہے جو کی راجستان اور مدی پردیش کی سیما پر رشتیت ہے میڑزہ راجہ کی اپادی کس کی تھی تو جیپور کے آمیر کے ساسک جے سنگھ تھے جن کے اپادی میڑزہ راجہ کی اپادی تھی تو اوپسن شیکنڈ اس کانسر ہو جائے گا کونسا یوگ میں صحیح نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے یعنی کونسے جلے میں کونسی بولی بولی جاتی ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو میواتی بولی الور اور بھرتپور میں بولی جاتی ہے بلکل صحیح ہے شیخہ واتی بولی ہے وہ جھنجنوں میں بولی جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے ہڈوتی بولی جھلاواڑ میں بولی جاتی ہے لیکن دھوڑھاڑی بولی جاتی ہے وہ بھرتپور جلے میں نہیں بولی جاتی ہے الور اور بھرتپور میں آپ کی میواتی بولی بولی جاتی ہے تو آپ کو اپسن جو سی ہے وہ اے سمیلیت دے رکھا ہے یہی آپ سے پوچھا تھا کون سا بھاگ ریگستان ہے راجستان میں تو راجستان کا جو پسچیمی بھاگ ہے وہ ریگستانی بھاگ ہے تو اپسن سی اس کا آنسور ہو جائے گا راجستان میں پرشید بود دھرم کی جو کولوی کی گھپائیں ہیں وہ کہاں پر ہیں تو بود دھرم سے سمجھدی راجستان میں دو جگہ پر مکھ ہیں ایک تو آپ کا جیپور کا بیرات اور دوسرا جالاوار کا کولوی کی گھپائیں تو کولوی کی گھپائیں کہاں پر آپ کی جالاوار جیلے میں شتیت ہیں گنگور کب منائی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے ہولی کے 18 دن کے بعد میں گنگور آتی ہے یعنی چیتر سکل ترتیہ کو گنگور آتی ہے تو چیتر مہاں میں گنگور آتی ہے اپسن شیکنڈ اس کا آنسور ہو جائے گا پھر اگلا پرسن آپ کو پوچھا گیا تھا بم نرتے کون سے جیلوں سے سمبن دیت ہے تو بم ہے وہ بھرتپور سے سمبن دیت ہے اور بھرتپور کے ساتھ میں آپ کو الور دے رکھا ہے تو الور اور بھرتپور جیلے میں آپ کا بم نرتے مکھی روپ سے کیا جاتا ہے نیمنانکیت میں سے کون مہاتمہ گاندی کے پانچوے پتر سے روپ میں پرشید ہیں تو زمنا اللہ بزاج کو مہاتمہ گاندی کا پانچوے پتر کہا جاتا ہے 1857 کے ویدرہ کا آرمب یعنی کی پرارم کہاں سے ہوا تھا تو راستان میں 1800 ستیاؤن کی کرانتی ہے وہ نشیر آباد چھامنی اجمیر سے پرارم ہوئی تھی راستان میں اوشن کٹیبند یہ بند کہاں پر پائے جاتا ہے راستان میں اوشن کٹیبند یہ بند آپ کا الور اور بھرتپور جیلوں میں پائے جاتا ہے اپسن سی اس کا آنسر ہو جائے گا پھر آگے آپ کو ویجے سنگھ پتک سے سمبن دیت کون سا سماچار پتر نہیں ہے وہ آپ سے بتانا ہے تو راستان کیسری ویجے سنگھ پتک کا ہے نمین راجستان بھی ہے ترون راجستان بھی ہے راجستان جیوٹی سماچار پتہ ہے اس کا سمبن دیت ویجے سنگھ پتک سے نہیں ہے اپسن سی اس کا آنسر ہو جائے گا بہروسنگھ سے کھاوت مکھے روپ سے کون سے پدپڑ نہیں رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے تو بھارت کے اپراسٹر پتک کے پدی کے اوپر بھروسنگھ سے کھاوت رہ چکے ہیں راستان کے مکھے منتر کے پدی کے اوپر بھی رہ چکے ہیں راجستان ویدان سبا کے پروٹیم اس پگر کے روپ میں بھی رہ چکے ہیں ویدان سبا ادیکس کے روپ میں انہوں نے کاریے نہیں کیا ہے اور کون سا گلت ہے وہی آپ سے پوچھا گیا تھا یعنی کہ اپسن سی اس کا آنسر ہو جائے گا پھر آگے پرسن ہے کس ندی کا ادگم راجستان سے نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں بناس ندی کا ادگم بلکل ہوتا ہے بانڈ گنگا کا بھی ہوتا ہے بانڈی کا بھی ہوتا ہے لیکن کالی شند ندی ہے اس کا ادگم مدی پردیش کے باغلی گرام کی پارڈشی ہوتا ہے راجستان سے اس کا ادگم نہیں ہوتا اس لئے اپسن سی اس کا آنسر ہوگا بھارت کے سمیدان کے انسار راجستان منتری پریشت میں مکھے منتری سہیت ادیکتم کتنے سدشی ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ویدان سبا کی ادیکتم 15% سیٹوں تک ہو سکتے ہیں تو ویدان راستان میں ویدان سبا کی سیٹیں ہیں ٹوٹل وہ کتنی ہیں 200 ہیں تو دوستوں کا 15% کتنا ہوتا ہے آپ کا 30 ہوتا ہے تو اپسن سی جو ہے 30 یہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پھر اگلا پرسن ہے راجستان میں پہلا سیمنٹ کا کار کھانا کہاں پر اسطاپیت کیا گئے تھا تو لاکھیری بندی میں اسطاپیت کیا گئے تھا سامیلہ پرتا کا سممند کسے سے ہے تو ویواہ سے ورپک سے جب برات لے کر جاتا ہے تو ودوپکس کی مہلہ ہیں جب برات کو دیرے کے دیکھنے کے لیے وہاں پر آتی ہیں تو اس کو سامیلہ پرتا کے نام سے جانا چاہتا ہے تو ویواہ سے اس کا سممند ہے بادل مہل کے بارے میں کون سا خطن صحیح نہیں ہے وہ آپ سے پوچھا گئے تھا دیکھیں راجستان میں ویسے ہر درگ کے اندرگت آپ کا بادل مہل ہے ویسے اگر پوچھا جائے کہ راجستان میں بادل مہل کہاں پر ہے تو آپ کا کمبلگڑ درگ میں جو بادل مہل ہے جہاں پر مارنا پرتاап کا جنب Ο Trato وہ بادل مہل ہے سب سے انچا بادل مہل پوچھا جائے تو راجستان کے جسے لگر درگ میں سونارگڑ کے درگ میں بادل مہل بنایا ہے وہ سب سے انچا بادل مہل ہے واسطوک بادل مہلوں کا آباس کہاں پر ہوتا ہے تو ناغور کے درگ میں واسطوک بادل مہلوں کا آباس ہوتا ہے سونے اور چاندی کی کلا کرتے کے لیے بادل مہل تو آپ کا بیکانیر کے جو آپ کا جنگرد درگ ہے وہاں پر بادل محل بنی ونی وہ آپ کے سونے اور چاندی کی کلا کرتی کے لیے جانے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پوچھا ہے کون سا صحیح نہیں ہے بادل محل کے بارے میں تو بادل محل کا نمانو پریوا یعنی لاجورت پترشیوا ہے گیپ ساگر جیل ڈنگرپوری میں آپ کا بادل ویلاس محل بناوا ہے راجپوت اور مغل استاپت کلا کا مشرن بھی ان میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ادیپور کا شاندار محل ہے یہ خطر آپ کو بادل محل کے بارے میں غلط دے رکھا ہے اور کون سا سمیلیت نہیں ہے وہی آپ سے پوچھا گیا تھا تو اپسن جو ڈی ہے یہ اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن ہے کون سا یوگ میں راجستان کی جلوائیو کے سمبنج میں صحیح نہیں ہے غلط کون سا یہ آپ سے پوچھا ہے تو سوسک جلوائیو بھرتپور سوائی ماتپور دولپور یہاں پر سوسک جلوائیو نہیں پائی جاتی ہے کون سا دھوڑا صحیح نہیں ہے بھئی آپ سے پوچھا گیا تھا تو اپسن فیسٹ اس کا آنسر ہو جائے گا پھر اگلا پرسن ہے نیمنانکیت میں سے کس مندیر کو چوہوں کے مندیر تو راجستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ چوہوں والی دیوی کرنی ماتا ہے چوہوں کا مندیر کہاں پر آپ کا دیشنوک بکانیر میں کرنی ماتا مندیر کو چوہوں والی دیوی کے نام سے کرنی ماتا کو جانا جاتا ہے کون سی کلا کے لیے پورسکار ان کو دیا گیا تھا پدم پورسکار پدم شری پورسکار تو یہ سری لال جو سی ہے ان کا سمبند ہے وہ پھڑ چترنسی ہے یعنی پھڑ پینٹنگ سے ان کا سمبند ہے تو اپسن شکیڈ اس کا آنسر روگا رانی دادی صدی ماتا کا مندیر تو صدی ماتا کا مندیر ہے وہ راستان کے شکھاواتی کا جھونجنو جلائے وہاں پر ہے ویر ونوذ گرند کے انسار چترانگ دھ موریے کے دوارہ کروائے گیا تھا پوستک اور اس کے لیخک کے سمبند میں کون سا جوڑا سمیلیت نہیں ہے وہاں آپ کو بتانا ہے تو ہری کے لیے ناٹک جو کی سمسکرت پاسا میں ہے ویگرہ رات چتورت کا یہ ناٹک ہے یہ تو آپ کو بلکل صحیح دے رکھا ہے گورہ بادلری چوپائی ہیمرتن سوری کا ہے رسک پیریا جو ٹیکا ہے وہ مارنا کمبا کی ہے آنند ویلاس ہری وشن یہ آپ کو اس میں غلط دے رکھا ہے کون سا جوڑا سمیلیت نہیں ہے وہاں پوچھا تھا تو آپسن ڈی اس کا آنسر ہو جائے گا پھر اگلا پرسن ہے راجستان کی اراولی پروت سرنیوں کا وشتار تو دیکھیں اگر اس طریقے سے راجستان کی آکرتی ہے تو یہ آپ کی اتر دیسہ ہو گئی یہ آپ کی دکشن ہو گئی یہ پورو دیسہ ہو گئی اور یہ پسچیم دیسہ اراولی ہے وہ راجستان کے اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اراولی تو یہ آپ کی اتر دیسہ ہے اور یہ پورو ہے تو اتر پورو سے لے کر آپ کی دکشن پسچیم کی اور یہ عراولی کی استتی ہے اتر پوراو سے لے کر دکشن پسچیم کی اور اپسن شیکنڈ اس کا انصر ہو جائے گا راستان میں نمنانکیتے جیلوں میں سے چھپن کا میدان تو پرتابگڑ اور جو بانس فڈا کا جو میدان ہے چھپن کا میدان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے سمپ سبا کی اسطاپنا گرو گویند گری کے دوارہ کی گئی تھی سمپ جو سبد ہے وہ ہمپ سے مل کر بنا ہے ہمپ کا ارث ہوتا ہے بھائیچارہ یعنی کی بھیل جنجاتی کے انترگتے جو جنجاگرتی پھیلانے کا کاری ہے وہ گویند گری کے دوارہ ہی کیا گئے تھا تو سمپ سبا کی اسطاپنا کس نے کی تھی گویند گری نے کی تھی جنگرنا 2011 کے انصار راجستان میں پسو دھن کا کتنا پرتیشت ہے راجستان میں پسو دھن کا دیکھیں 2019 کی ریپورٹ کے انصار پوچھے تب آپ کا پسو دھن ہے وہ 10.58 پرتیشت ہے لیکن یہاں پر آپ کو 2019 کی ریپورٹ پوچھ گئے 2011 کی جنگرنا کے انصار پوچھا ہے تو 11.26 پرتیشت اس کا آنسر ہو جائے گا پھر دابو پرنٹ تو چھپوں کا اکولا چھتوڑگڑ دابو پرنٹ کے لیے جانا جاتا ہے اپسن 6 اس کا آنسر ہوگا پھر منڈن جو سلپی ہے وہ کس کا سلپی ہے تو یہ مہارانہ کمبہ کا سلپی ہے منڈن بھارت میں باجرہ اتپادک راجیوں کی سوچی میں راجستان کا کون سا استان ہے تو باجرہ اتپادک راجستان کا بھارت میں پہلا ستان ہے اگر پرتیشت پوچھا جائے تو بھارت کا بیانیس پرتیشت جو باجرہ ہے وہ راجستان میں ہی اتپادک ہوتا ہے کس ور سے راجستان میں پرتم سہکاری بینکی ستاپنا تو پرتم سہکاری بینکی ستاپنا گونی سو چیار میں ہوئی تھی راجستان میں تو گونی سو چیار اس کا آنسر ہو جائے گا پھر اگلا پرسن ہے راجستان کے نمناکیتے نرزات یہ سموہ میں سے چری نرتے پرستط کرتا ہے چری نرتے کس کا ہے تو دیکھیں چری نرتے ہے وہ آپ کا گھرز جاتی کا ہے جبکہ چکری نرتے ہے وہ آپ کا کنجر جاتی کا ہے تو چری پوچھاتا تو گھرز اس کا آنسر ہو جائے گا راجستان کے پہلی نہر شیچائی پریوجنا تو گنگ نہر شیچائی پریوجنا راجستان کے پہلی شیچائی پریوجنا ہے راجستان کے کسان آندولن کے سندر میں کوئیوں فرسا melhor سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا دیکھیں اللہ کے بات ہو رہی ہے تو ورطمان میں تو لوکائیت کون پرتاب کرشن لوہرا ہیں لیکن 2014 میں جو سمیتی بنی تھی وہ کس کے دیکھستہ میں تو نرپت مل لوڈا کے دیکھستہ میں سمیتی بنی تھی اس لئے اپسن ڈی نرپت مل لوڈا کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا سوطن ترتا آندولن کے میراجستان کے سیدوں کے سندر میں کون سا جوڑا یہاں پر سمیلیت نہیں ہے وہ آپ سے پوچھا تھا تو ساگرمل گوپا کا سمید ہے وہ جیسل میر سے بلکل ہے جیسل میر میں گونڈا راج نام کی جو پوچھتا گئے وہ ساگرمل گوپا کی ہے پرتاب سنگھ بارٹ کا سمید ہے وہ ساپ راج سے بلکل سہی ہے روپا جی داکڑ کرپا جی داکڑ کا سمید ہے وہ بینگو کسان آندولن سے تھا نانک جی بھیل کا سمید ہے وہ دنگرپور سے نہیں تھا یہ آپ کو اس میں غلط دے رکھا ہے تو اپسن جو بھی ہے یہ اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا رائی بوڑیا کھیلا یہ جو پاتر ہیں ان کا سمید ہے راستان کا جو گوری ناٹے ہیں بیلوں کا ناٹے ہے گوری ناٹے اس کا سمید ہے رائی بوڑیا کھیلا جو پاتر ہیں وہ گوری ناٹے میں ہوتے ہیں 1825 میں انگریجی میں ایک ساپتہ ہی سماچار پتر راجستان ٹائمز نام سے یہ سماچار پتر آپ کا اجمید جیلے سے پرکاشیت ہوا تھا پرتیو راج راستان جو گرند ہے یہ چندر بردائی کا گرند ہے پرتیو راج چوہان کا یہ درباری ویدوان تھا دوزار گیارہ کے جنرل گرندہ راجستان کے میلہ ساکھ سرطہ در کتنی ہے تو باون پوئنٹ ایک دو پرتیس ہے راجستان کی میلہ ساکھ سرطہ اور سیس ناک کا اوتار ہے وہ کلاجی را ٹھوڑ کو کہا جاتا ہے راجستان میں کتنے پرکار کے خنیز اپلبد ہیں تو راجستان میں ویسے اکیسی پرکار کے خنیز اپلبد ہیں جن میں سے ستیون پرکار کے خنیزوں کا دوہن ہوتا ہے لیکن آپ کو اکیسی یہاں پر کسی بھی اپسن میں نہیں دے رکھا ہے اکیسی کے نزدیک آپ کو سیونٹی نائن دے رکھا ہے سیونٹی نائن انیسی اس کا آنصر ہو جائے گا تو یہ راجستان کے پچاس پرسنوں کے بارے میں اپنے بات کی ہے آگے کے آنصر کی ہے وہ بھی آپ کو زلدی پروائیڈ کروا دی جائے گی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں آپ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنا آنصر کی ہے وہ ملا سکیں خلال اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیواد ہے